اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے ہیں کہ انگلینڈ نے پاکستان کو ترانے ورنز سے شکست دے دی انگلینڈ نے ٹاز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے تین سو سنتی رنز کا ٹارٹ دیا تھا جس کے تاکو میں پاکستان تیتالیس اشاریہ تین اوورز پر دو تیتالیس رنز بنا کر دھیر ہو گئی انگلینڈ کی طرف سے سٹوکس ستر بال پر چوراسی روٹ نے بہتر بالوں پر ساٹھ بیسٹ روئے نے ایک سٹھ بالوں پر انسٹھ رنز اور میلن نے انتالیس بالوں پر اکتیس رنز بنائے جن میں ہاریس روپ نے دس اوورز میں چونسٹھ رنز کھائے اور تین وکٹے لی اور چین شافریدی نے دس اوورز میں بہتر سکور کھائے اور دو وکٹے لی جین میں پاکستان کی طرف سے سلمان علی آگا نے 45 بالوں پر 31 رنج بنائے جبکہ بابر نے 45 بالوں پر 38 رنج کیے رضوان نے 51 بالوں پر 36 رنج کیے ہاری شروف نے 23 بالوں پر 35 رنج بنا کر نمائے رہے انگلنڈ کی طرف سے ویلے نے 10 اوورز میں 56 رنج کھائے اور 30 وکٹے لی اٹکینسن نے 8 اوورز میں 45 رنج کھائے اور 2 وکٹے لی راشید نے 10 اوورز میں 55 رنج دیے اور 2 وکٹے حاصل کی انگلنڈ نے مقررہ پچاس آورز میں تین سو سینتی رنز بنائے اگر مگر سب ختم پاکستان کا ورڈ کب میں ہوا سفر تمام پاکستانی ٹیم بھارت سے ہاری افغانستان سے ہاری سٹیلیا سے ہاری اور جنوبی افریقہ سے ہاری اوپرنس چلے نہ میڈل اوڈر چلے رزوان چلے نہ بابر چلے پیس بیٹرز نے ساتھ نہ نبھایا ورڈ کب میں نکامیوں کی طویل داستان انگلنڈ کے خلاف ٹاز ٹاز جیت کر پاکستان کے امیدوں پر پانی پھیر دیا دونوں ٹیموں کی واپسی کی ٹکٹے بک ہو گئی انگلیش بلے بازو نے پاکستانی بولرز کو دھو ڈالا خراب بیٹنگ بولنگ ناکس فیلڈنگ گیر میاری کپتانی پاکستانی ٹیم کو پاکستان ٹیم کی کہانی سمی فائنل میں نہ کھیلنے کی ہیٹ ریک بھی کر لیں پاکستان مسلسل تیسری بار سمی فائنل ایونٹ سے باہر ہوئی بھارتی سرسمین پر شہینوں کی بترین کار کر دی ٹا فورم میں تو جگہ بنانے کی دور کی بات پاکستان ایونٹ کا اقتتام بھی اچھا نہ بنا سکا گھر لوٹنے سے پہلے ایک اور داگ لگ گیا پاکستان دو سو اٹھاسی رن سے جیتنا تھا خود ہی ترانوے رن سے ہار گیا کومی ٹیم نے نو میں سے صرف چار میچز جیتے اور پانچ میچ ہارا پاکستان نے اس ویڈ کپ میں بہت خرافیلڈنگ کی بو سے کیچز چھوڑے اور بہت خراب بیٹنگ کی خیر اب نیوزی لینڈ نے ٹا فور میں جگہ پکی کر لی جن میں سے پہلا سمی فائنل انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ نومبر کو ایک تیس پر ممبئی میں کھلا جائے گا سولہ نومبر کو دوسرا سمی فائنل سٹیلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کلکتہ میں سولہ نومبر کو ایک تیس پر کھلا جائے گا اور فائنل انیس نومبر کو احمد آباد میں ایک تیس پر کھلا جائے گا کھلو کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیٹن نوٹفکیشن کا بٹن دبائے شکریہ اسلام علیکم